ایران کی جانب سے منگل کو پاکستان پر حملے کے جواب میں پاکستانی فوج نے جمرات کی صبح ایک ایرانی سرحد اشاری پر مبینہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں نو افراد ہلاک ہوئے ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا گیا ہے کہ ان حملوں کا حدف ایران کی جنوب مشرقی صوبہ سیستان بلوچستان میں کالادم بلوچ الہید کی پسند تنظیموں کے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے ایران نے پاکستان کے حملے کی مضمت کی جس میں ایرانی حکومت کے مطابق تین خواتین دو مرد اور چار بچے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ایران میں پاکستان کے ناظم المور کو وضاحت کے گھر سے طلب کیا گیا پاکستان نے منگل کو ایرانی حملے کے شدید مضمت کی تھی جس میں ایرانی سرحت کے قریب پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایک علاقے کو نشانہ بنیا تھا اور جس میں پاکستانی حکومت کے مطابق دو بچے ہلاک ہوئے تھے ایران نے کہا تھا کہ اس کے حملوں کا مقصد پاکستان شہریوں کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ کالادم جیش الادل کے شدت پسندوں کے ٹھکانے تھے اختلف ممالک نے پاکستان اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو ایرانی وزارت خارجہ نے دوبارہ ایک بیان میں اپنے سرستان و بلوچستان صوبے کے شہر سراوان میں آج صبح پاکستان کی جانب سے کیے گئی فضائی حملے کی مضمت کی ہے ایرانی علاقہ مکینوں پر پاکستانی فضائی کاروائی کو ناقابل قبول قرار دیا بیان میں کہا گیا کہ تہران پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے پرعظم ہے تاہم اس نے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی سرزمین پر مسلح دہشتگر تنظیموں کے ٹھکانے بننے سے روکے اس نے کہا کہ ایرانی شہریوں کی سلامتی اور علاقائی سالمیٹ ریڈ لائن ہے ایرانی وزارت خارجہ نے پاکستان کے صوبہ بلوجستان میں اپنے حملے کی وضاحت کی اور بتایا کہ اس نے دیکھا تھا کہ ایک عسکریت پسند گروہ ایران سے نکل کر پاکستان جا رہے ہیں لہٰذا اس دہشتگرد گروہ کو روکنے کے لیے آپریشنز کیے گئے ایرانی وزیر خارجہ نے اس سے قبل کہا تھا کہ پاکستان سرزمین پر حملے میں ایرانی عسکریت پسند تنظیم جیشل عدل کو نشانہ بنایا گیا ایرانی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ یہ حملے رہائشی علاقوں سے دور ہوئے اور یہ ایران کی بارڈر فورسز کے ذمہ داری ہے کہ وہ ملک اور عوام کے درپیش خطروں سے نمٹے کیا لہے کہ اس سے قبل ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک ہا تھا کہ انفضائی حملوں پر تہران میں پاکستان کے نازم الامور کو طلب کیا گیا ہے موسیقی